موسیقی تو بچوں آج ہم ٹوٹ بٹوٹ کی کہانی پڑھیں گے تو سب بچوں میں یہ کتابیں تقسیم کر رہا ہم مختلف مشکی سرگرمیوں کی بطولت بچے روانی سے پڑھنے کی صلاحیت حاصل کر سکتے ہیں اس موڈیول میں بھی آپ کچھ ایسا ہی دیکھیں گے سائٹ ورڈز یا بسری الفاظ سے مراد ایسے لفظ ہیں جو عام استعمال کے ہوتے ہیں اور بچے ان سے جلدی مانوس ہو جاتے ہیں ان لفظوں کو پہچاننے اور پڑھنے کے لیے انہیں ہجوں یا جوڑ توڑ کرنے کی عمومن ضرورت نہیں پڑتی اس سرگرمی کے لیے سب سے پہلے بچوں میں سائٹ ورڈز یا بسری الفاظ کے کارڈ تقسیم کریں اب بچوں کو ایک دائرے میں کھڑا کروائیں اور بچوں کو ایک دوسرے کے کارڈ پڑھنے کا کہیں یہ عمل اس وقت تک جاری رکھیں جب تک سارے کارڈز پڑھنا لیے جائیں جہاں کسی بچے کو پڑھنے میں مشکل پیش آئے تو اس کی مدد کریں اور پوری جمعہ سے اس لفظ کو دہرانے کا کہیں تو میں اب آپ کو حرفوں میں پڑھنا سکھاتا ہوں کھے 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 کھا 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 کھنہ کھنہ کھا سکول کھر کھا نا constante وال کھوی خισ سستان کھع کے پورثی کھا کھا کھر کھا کھر کھا کھڑا کھر فقر بنانا اس مشک میں ہم لفظوں کو استعمال کرنا سیکھیں گے بچوں سے کہیں کہ وہ کسی بھی بسری لفظ کا انتخاب کریں اور پھر وہ اس لفظ کو فقر میں استعمال کریں آج ہم ایک نئی مشک کریں گے یہ میں نے الفاظ لکھے ہوئے ہیں کیونکہ بلکہ حتیٰ کہ یہاں تاکہ چاہیے کیسے انہیں کبھی کتنا ہم جیسے ان میں سے کوئی بھی جملہ بنانا ہے آپ نے یہ الفاظوں کو لے کے سب بچوں نے اپنے اپنے الفاظ لے لی ہیں تو اب ان کے جملے بنائیں آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ بچوں کو ایک موضوع دیں تاکہ ان کے پاس پہلے سے ایک تصور موجود ہو اس مشک کو گروپ کی صورت میں کروائیے بچوں سے کہیں کہ وہ مشک ختم کر کے اپنی سلیٹ ہوا میں لہرائیں کسی بھی ایک گروپ کا انتخاب کر کے فکروں کی بلند خوانی کروائیں آپ بتائیں آپ نے کیا جملہ لکھا ہمیں بھوک لگی ہے ویری گوڈ تو اب بچوں اس میں کونسا لفظ جو ہے وہ بسری ہمیں ہمیں ویری گوڈ تو اب آپ کو پتہ چل گیا کہ بسری انفاظ کس طرح ہوتے ہیں بڈی ریڈنگ یا دوستوں کی پڑھائی اس مشک میں آپ بچوں کو ہدایت کریں کہ وہ اپنے ساتھی کو کہانی پڑھ کر سنائیں ایک ساتھی ایک سطر پڑھیں اور دوسرا دوسری سطر بچے ایک دوسرے کی مدد بھی کر سکتے ہیں اور پڑھنا شروع کریں اب کون پہلے شروع کرے گا ویری گوڈ تو شروع کرتے ہیں جی میں شروع کروں دی ہاں اس موٹر کی شان نے رہا لی دو سیٹوں دو پہیوں والی تین اینجل اور اور ہرنچار ٹوٹ پہ ٹوٹ کی موٹرگار میں نے صحیح پڑھا آپ نے صحیح پڑھا لیکن بہت تیز پڑھا اچھا ٹھیک ہے تو اگلی بار آجتہ پڑھوں گی ان طریقوں سے آپ بچوں کو روانی سے پڑھنے کی مہارت بہتر انداز سے سکھا سکتے ہیں دو پہیوں دو سیٹوں والی تین اینجل اور ہرنچار ٹوٹ پہ ٹوٹ کی موٹرگار میں نے صحیح پڑھا ٹوٹ پہ ٹوٹ کی مہارت ٹوٹی روانی سے پہ ٹوٹ کی موٹرگار ٹوٹی روانی سے پہ ٹوٹی روانی سے مہارت